تعلقات محبت بہت اچھی ہے عمر اور علم کا کوئی لحاظ رکھے بغیر لوگ امیر کی پوری اطاعت کرتے ہیں چارلیس ارکان جماعت ایسے ہیں جنہوں نے خاندان کے اپنے رشتے بنا لیے ہیں آپس میں وہ رشتے دار ہیں اور ان کی لڑکیاں جو ہے جی آئیوں میں ہیں لڑکے ایس آئیوں میں ہیں اور دگر ان کے رشتے دار جو ہے ایم پی جے ڈبلی پی آئی سے بھی وابستہ ہیں اگر کوئی خاتن بیوہ وغیرہ ہو جاتی ہے تو دیگر خواتین برابر نمبر لگاتی ہیں اپنا اور ان کی دل جوئی کرنے کی کوشش کرتے ہیں دو رخائے کی دکانوں کو آگ لگ گئی اچانک تو صبح چار بجے سے تانتہ بند گیا تمام ارکان جماعت خواتین مرد سب ان کے گھر پہنچے لوگ دیکھتی رہے کہ بھئی یہ کیا تاؤن ہے تین دن تک یہ سلسلہ چلا اور ایک ہفتے میں تو ان کا ورکشاپ جیسا تھا ویسا نیاب بن گیا پورے سیاسی اور سماجی لوگ جو ہے دیکھتے رہ گئے کہ صاحب یہاں تو ہر آدمی ان کی مدد کیلئے جو دوڑ پڑتا ہے یہ بھی جماعت یہ اچھی خاصیت ہے یہ لوگوں کے سامنے آیا کئی موقعے پر ایسا ہوتا ہے کہ کم آمدینی رکھنے والے لوگ بھی ذمہ داری اٹھاتے ہیں بیماروں کا علاج کرتے ہیں اور ان کی انتخال تک بھی پورے احتمام کرتے ہیں کہ ان کی دوائیاں وغیرہ وہی پہنچائیں کئی جگہ شورا ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ امیر مقامی کا ایک رائے تھی شورا کی ایک رائے تھی فیصلہ ہی نہیں بہتا آخری میں شورا نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ جو کرنا ہے امیر مقامی کو آپ کر لیجی ہم کا پوری آثورٹی دیتے ہیں لیکن الحمدللہ امیر مقامی نے اسی فیصلے پر عمل کیا جو شورا نے کیا وہ تھا کئی میخات سے یہ بات دیکھنے میں آ رہی ہے کہ وہاں کے امیر بھی پوری اطاعت کی پورا سب کا لحاظ رکھتے ہیں اور مشورے سے کام کرتے ہیں اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری چیزیں اور وہاں کی خوبیاں تھیں بس چند باتیں میں رکھ کر اپنے بات کو ختم کرتا ہوں اللہ تبارکتا اللہ سے دعا ہے کہ ہر یونٹ کو ایسی یونٹ بننے کی جو ہے موقع اطا فرمائے واقعی دعوانہ الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ اب تدارت تکثیر آ رہا ہے قیم جماعت جناب انجنیس صلیم صاحب پیش کریں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول الامین وعلى علیہ وصحابہ اجمعین علیہ ومدین محترم نائب عمراء جماعت دیگر ذمہ داران مرکز اور رفقہ کرام محترم بہنوں اور بھائیوں ہمارا یہ سیشن بنیان مرسوس اس عنوان پر ہم نے چند نمونے چھے حلقوں سے یہاں پر پیش کیے ہیں ہمارے رفقانیں اور زیادہ تر حلقوں نے ایک ایک جماعت نمونے کے طور پر پیش کی ہے کیرلہ نے دو جماعتوں کا تذکرہ یہاں کیا ہے بعض تقریروں کا ٹرانسلیشن کرنا پڑا اس وجہ سے ہم شیڈیول سے بارہ منٹ لیٹ چل رہے ہیں تو میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ متینہ وقت جو بیس منٹ کا دبصرے کا ہے اس میں اپنی بات انشاءاللہ ختم کروں گجشتہ میکات میں ہم نے تیہ کیا تھا کہ ہم تھی تمام مقامی جماعتوں کو شورہ کے حلقوں کی شورہ کے اتمنان کی حد تک بنیان مرسوس کے میار پر لانے کی کوشش کریں گے اس کے لئے کچھ خاکہ بھی بنایا گیا تھا اور حلقوں کو اس کی تفصیلات دی گئی تھی الحمدللہ اس میکات قدشتہ میکات میں کوششیں ہوئی اور ہمارے ریپورٹ کے مطابق گیارہ سو پانچ جماعتوں میں سے تین سو چھپن جماعتیں شورہ کے اتمنان کی حد تک بنیان مرسوس کے میار پر پائی گئی ظاہر ہے یہ پہلا تجربہ تھا اس طرح کا اور کوششیں کی گئیں لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ کوششیں اس میار پر شاید نہیں ہوئی اور ایک تہائی ٹارگٹ کو ہم حاصل کر سکے اس لئے اس مرتبہ اس میکات میں ہمیں اس پر خاصی توجہ دینے کی ضرورت ہے جس مقصد کے لئے یہ تحریک اٹھی ہے اور ہم اپنے اس ملک عزیز میں جو تبدیلی لانا چاہتے ہیں جو انخلاب لانا چاہتے ہیں اور دین کی دعوت کا جو حق ادا کر کے اور یہاں ایک مثالی معاشرہ اور زندگی کے ہر شعبے میں دین کو قائم کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے بات ضروری ہے کہ اس اجتماعیت میں اتنی طاقت و قوت ہو کہ قرآن کی اس آیت کی روشنی میں ہم ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائیں قرآن جس طرح سے تذکرہ کرتا ہے اس سے بات واضح ہوتی ہے کہ اس کے بغیر بنیان مرسوس بنے بغیر ہم اس مقصد کو حاصل کر ہی نہیں سکتے اس لئے ہمیں قرآن کی سایت کی روشنی میں بنیان مرسوس سیسا پلائی ہوئی دیوار ایک ایسی دیوار جو باطل کے مقابلے میں جھوٹ کے مقابلے میں اور مخالفتوں کے طوفان کے مقابلے میں مضبوطی کے ساتھ نہ صرف کھڑی رہے بلکہ ہم اپنے مقصد کی طرف پیش رفت کریں مولانا مودودی رحمت اللہ نے اپنی تفہیم القرآن میں جو باتیں بیان فرمائی ہیں ان کو بھی ہم یاد کر لیں آپ نے یہ فرمایا کہ بنیانم مرسوس اس وقت تک ہم نہیں بن سکتے جب تک کہ مقصد سے عشق اور محبت مقصد سے عشق اور محبت کے بغیر یہ بنیانم مرسوس کی جو کیفیت ہے وہ ہم حاصل کر ہی نہیں سکتے تو ہم کتنے مضبوط ہیں اس کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ہم اپنے مقصد سے کتنا عشق رکھتے ہیں کتنی محبت کرتے ہیں اس کے لئے کتنی دیوانگی ہمارے اندر پائی جاتی عشق جو ہے دیوانگی کا مطالبہ کرتا عشق جو ہے وہ صرف نظم اور ضابطے اور قانونی رشتے تک محدود نہیں رہتا وہ دیوانگی کا قربان کرنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کا جذبہ وہ چاہتا ہے کہ ایک دوسرے سے ہم سبقت لے جانے کی ہم کوشش کریں مولانا محدودی رحمت اللہ نے یہ بتایا کہ جو ضروری باتیں بنیانو مرسوس بننے کے لئے ہیں اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم دوسروں کے اخلاص پر اعتماد کریں ذرا ہم اپنے دائرے میں رہ کر سوچیں دوسروں کے اخلاص پر اعتماد یہ نہایت ضروری ہے کوئی مشورہ ہمیں دے رہا ہے کوئی تنقید کر رہا ہے کوئی ہماری رائے کے خلاف کوئی بات کر رہا ہے تو ہمیں اپنے رفیق کے بارے میں اعتماد ہونا چاہیے کہ وہ اخلاص کے ساتھ ایسا کر رہا ہے اخلاص اپنے رفیق کے اعتماد اخلاص پر اعتماد ہونا چاہیے اور ذمہ داروں کو اپنے رفقہ کے اخلاص پر اور رفقہ کو اپنے ذمہ داروں کے اخلاص پر پورا مکمل اعتماد ہونا چاہیے اس کے بغیر ہم اپنے اندر وہ طاقت و قوت حاصل نہیں کر سکتے بلند اخلاق کے بغیر ہم بنیان مرسوس بن نہیں سکتے اخلاق میں ہم صرف اس پہلو تک نہیں رہ سکتے کہ یہ چیزیں جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے ان کا ارتکاب نہ ہو بلکہ آلہ ترین اخلاق کا مظاہرہ ہماری انفرادی اور اجتماعی حیثیت سے ہمارا ہونا چاہیے مقصد سے یقصانیت مقصد میں یقصانیت کے بغیر ہم بنیان مرسوس نہیں بن سکتے جب تک ہم سب اپنے آپ کو اس دیوار کی اینٹیں تسلیم کر لیں تو جب تک مقصد میں یقصانیت نہیں پائے جائے گی تک لگاؤ جب تک نہیں ہوگا تب تک ہم اس کیفیت کو حاصل نہیں کر سکتے رضا الہی اور فلاح آخرت یہ ہمارا اصل محرک ہے بنیان مرسوس بننے کے لئے یہ رضا الہی کا حصول اور فلاح آخرت یہ تصور جتنا زیادہ ہوگا ہمیں اتنا آسانی کے ساتھ اس کیفیت کو اس مقام کو حاصل کرنے میں ہمیں مدد ملے کیونکہ یہی وہ چیز ہے جس سے ہم بہت ساری اپنی کمزوریوں پر قابو پا سکتے ہیں جن کمزوریوں کا ذکر ابھی آتا رہا اور بہت سی چیزیں ہمارے اپنے سامنے ہیں اور جو ہمیں یہ بات بار بار ہم ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ ان کمزوریوں کو کیسے دور کریں اس کا حل کیسے کریں رضا الہی کا حصول اور فلاح آخرت یہ دونوں جب تک ہمارے ذہنوں پر ہر وقت سوار نہیں رہیں گے تب تک ہم اس قیفیت تک نہیں پہنچ سکتے بنیانوں مرسوس بننے کے لیے ہمارے اندر شورائیت آپس میں مشورے زیادہ سے زیادہ ہونے چاہئے مشوروں سے کام ہونا چاہئے مشوروں میں زیادتی ہو جائے تو کوئی بات نہیں لیکن مشوروں میں کم ہی نہیں رہنی چاہئے لیکن اس بات کا خیال ضرور رہے کہ مشوروں میں اتنی زیادتی بھی نہ ہو کہ ہم فیصلہ کرنے میں اتنی دیر لگائیں کہ بہت نقصان ہو جائے اس توازن کے ساتھ لیکن ایسا نہ لگے کہ کچھ لوگ یا ذمہدار بغیر اپنے رفقہ سے مشورہ کیے ہوئے بڑے بڑے فیصلے کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ذاتی اور رفقہ کی مدد کی اور ان کے مسائل کو حل کرنے میں عشق عدمی کی اور ایک دوسرے سے وہ آگے بڑے شرائیت کے ساتھ ساتھ اختلاف رائے کا احترام جہاں لوگ سوچیں گے سمجھیں گے گوھر اور فکر کریں گے وہاں اختلاف رائے ضرور ہوگا لیکن اختلاف رائے کا احترام ہونا چاہیے اور فیصلہ ہونے کے بعد اس پر ہم پوری یقصوی کے ساتھ عمل کریں اور اختلاف کرنے کی آزادی کا ماحول پیدا ہونا چاہیے یہ نہیں کہ اختلاف رائے کو ہم دبانے کی کوشش کریں بلکہ اس کے عداب سکھائیں ہم اپنے رفقہ کو کہ جب اختلاف کا موقع ہو رائے دینے کا موقع ہو تو ہم اپنی رائے کھل کر دیں لیکن جب فیصلہ ہو جائے تو چاہے وہ ہماری رائے کے خلاف ہو اس پر پوری یقصوی کے ساتھ اسے اپنا فیصلہ مانتے ہوئے یہ کمزوری ہمارے اندر آگئی ہے کہ اگر ہماری رائے کے خلاف کوئی فیصلہ ہو جاتا ہے تو پھر ہم اس پر عمل تو کرتے ہیں مگر بے دلی سے کرتے ہیں یا کہیں اس کا ذکر کرتے ہیں کہ میری رائے تو یہ تھی میں تو ایسا سمجھتا تھا مگر ایسا فیصلہ ہو گیا ہے تو لہذا اب اس پر عمل کرنا ہے اس قیفیت سے ہم بنیان مرسوس کو حاصل نہیں کر سکتے ہیں فیصلے کے بعد ہم یکسوی کے ساتھ اس کو اپنا فیصلہ مانیں ہم اپنے آپ کو عظمت کے مقام پر رکھیں اور دوسروں کو رخصت کے پیمانے پر تولنے کی کوشش کریں عام طور پر ہم الٹا کرتے ہیں دوسرے اور ہمارے جائزہ لیتے ہیں تو ہم تمام رخصتیں اپنے لئے جائز کرتے ہیں ہونا یہ چاہیے کہ ہم اپنے رفیق کو رخصت کا رخصت کا کنسیڈر کریں اس کو رخصت کے پیمانے سے تولیں اور اپنے آپ کو عظیمت کے مقام پر ہم لانے کی کوشش کریں اپنا جائزہ لیتے وقت ہم زیادہ سخت ہوں اور اپنے رفیق کا جائزہ لیتے وقت ہمارے اندر نرمی ہو اخوت و محبت عصار و قربانی اور اپنے آپ پر دوسروں کو ترجی دینا یہ خصوصیات جب تک ہمارے اندر نہیں آئیں گی کہ ہم اوپر اپنے رفیق کو ترجی دیں اپنے ہر مقام پر ہر سطح پر اپنے رفقہ کی سہولت کا اور اس کے آرام کا زیادہ خیال رکھ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجی دینا یہاں یہ بات بھی سامنے آئی ہے اور جو مثالیں پیش کی گئی ہے اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جہاں تحریک میں نیا خون آنے کا کرفتار کم ہو جاتی ہے یا بند ہو جاتی ہے وہاں پر شکایتیں پیدا ہونا شروع ہو جاتی اور جہاں نیا خون آتا ہے مختلف کاموں کے نتیجے میں وہاں پر یہ کمزوریاں بھی کم ہوتی ہیں اس لئے تحریک میں نئے خون اور نئے افراد کا نئی صلاحیتوں کے ساتھ لوگوں کے آنے کا سلسلہ اور اس کی رفتار جو ہے وہ مناسب ہونی چاہئے ہم یہ سمجھتے ہیں اور ہمیں جو تصور دیا گیا ہے اور مولانا مہدودی رحمت اللہ نے جو ارکان جماعت کا تصور دیا کہ ہمارا ہر رکن ایک مرجع بن جائے ایک سینٹر آف اٹریکشن بن جائے اس کا اخلاق اور اس کی سخشیت ایسی ہو کہ لوگ اس کی طرف رجوع کریں لوگ اس سے مشورہ لیں اپنے مسائل میں کے حل میں لوگ اس سے یہ سمجھیں کہ یہ ہمارے مسائل کو حل کر سکتے ہیں وہ کیفیت ہمیں پیدا کرنے کی کوشش انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی کرنی چاہئے ہم اپنے معاملات میں اپنے پروفیشن میں اپنی تجارت میں اہل خانہ کے ساتھ اپنے رشیداروں کے ساتھ اپنا معاملات کرنے میں دیانت داری دیانت داری کی مثال ہم پیش کریں یہ دیانت داری کی مثال ہیں اگر ہم پیش کریں گے تب جا کر لوگ ہماری طرف اس ہیسیت سے دیکھنے لگیں گے ہمارے اندر ٹرانسپرنسی ہونی چاہئے شفافیت ہونی چاہئے یعنی ہمارے رفقہ کو معلوم ہونا چاہئے کہ ہم کیوں کر رہے کیسے کر رہے جتنی زیادہ ہم شریک کریں گے اختلاف رائے کا اظہار مناسب فورم پر ہونا چاہئے جو مناسب فورم ہے وہاں پر اپنی رائے کا اظہار کریں ہوتا یہ ہے کہ ہم اس فورم پر اس کا اظہار کرتے ہیں جہاں اس کا اظہار نہیں ہونا چاہئے یہ پہلو ہمارے اندر کمزوری کا پہلو ہے ہم اپنے رفیق کے اندر کوئی کمزوری دیکھتے ہیں ہمیں چاہئے کہ ہم انفرادی طور پر اس سے بات کریں اس کو توجہ دلائیں کسی اور کو معلوم نہ ہو ہم اپنے امیر سے بھی اگر کوئی شکایت رکھتے ہیں یا کوئی کمی محسوس کرتے ہیں تو ہم اس کو اکیلے اور تنہائی میں بات کریں اور وہاں اس کو توجہ دلائیں لیکن ہوتا یہ ہے کبھی کبھی کہ ہم انفرادی طور پر تنہائی میں توجہ دلانے کے بجائے ہم اجتماعی فورمز پر اور اب تو سوشل میڈیا اور دوسری چیزوں کے ذریعے سے ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے ہم اپنے رفقہ کی اپنی جماعت کی اصلاح کرنے ہیں یہ ہم اپنی اس اجتماعیت کو ہم جو جماعتوں کی مثالیں پیش کرنے سے یہ سامنے آئی ہیں وہ یہ نئے نئے تجربات نئے نئے ایکسپریمنٹس نئے نئے انوویشن اس کے لئے ماحول میں حسلہ افضائی کرنی چاہے کہ ہمارے رفقہ نئے نئے آئیڈیاز لے کر آئیں اور نئے نئے تجربات کریں اور ان تجربات میں اگر کہیں کمزوری ہوتی ہے تو اس کی اسلام بات میں ہو سکتی ہے لیکن اس کو ہم پروان چڑھائیں کہ نئے تجربات اور نئے آئیڈیاز جیسا کہ کئی جماعتوں میں کیے گئے ہیں اس سے ایک حوصلہ بھی پیدا ہوتا ہے طاقت پیدا ہوتی ہے اور جب اس میں کامیابی ملتی ہے تو ہمارے اندر وہ قوت پیدا ہو جاتی ہے ہم یہ بات بھی سامنے رکھے ہیں کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اچھا جو ہو رہا ہے اس میں بھی ہم شب شریعت ہیں اور جو کمزوری ہمارے اندر ہے وہ بھی ہماری سب کی کمزوری ہے کبھی کبھی ہم سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم جو اچھا ہو رہا ہے وہ تو اس کا تو بالکل تذکرہ بھی نہیں ہوتا اور جو کمزوریاں ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نظم کی کمزوری ہے یہ ہمارے امیر مقامی کی کمزوری ہے یہ امیر حلقہ یا مرکزی ٹیم کی کمزوری ہے اس انداز میں سوچنے کمزوری بھی ہماری سب کی کمزوری ہے یہ وہ باتیں ہیں جن کا ہمیں خیال لکھنے کی ضرورت ہے ایک اور بات اس سلسلے میں ارز کرنی ہے کہ ہمارے رفقہ کو چاہیے کہ ہمارا کیڈر وہ میدان میں نظر آئے ہمارا کیڈر فیلڈ میں نظر آئے ہمارا کیڈر ایکٹیوٹیز ہیں ہمارے ہفتوار اجتماعات ہیں ہمارے جمعہ کے خطبات ہیں یا درس قرآن کے حلقے ہیں یا کچھ اور خصوصی تقاریر کے پروگرام ہیں ان چیزوں کو ہم نے اتنی اہمیت دے دی کہ ہماری طاقت ہماری قوت اور ہمارے وقت اور ہماری چیزوں کا بڑا حصہ انہی میں چلا جا رہا ہے ہمارے رفقہ اور ہمارے ذمہ داران کو عوام کے درمیان لوگوں کے درمیان ان کے مسائل سے دلچسپی لیتے ہوئے ان کے مسائل کو سمجھتے ہوئے اور اس پر زیادہ وقت ہم گزاریں گے تو انشاءاللہ ہمارے اندر وہ قیفیت بھی پیدا ہوگی اور ہمارے اندر ایک فلیکزیبیلیٹی اور پریکٹیکی بلیٹی ہونی چاہیے کہ ہم حالات کے مطابق اپنے پروگرام کو ترتیب دے سکیں اور ہم بہت ریجڈ نہ رہیں بہت سخت نہ رہیں بلکہ ہم ایک فلیکزیبل انداز میں جیسا کہ اسلام کا مزاد ہے اور دوسرا ہم بہت زیادہ آئیڈیلیسٹک کبھی کبھی بن جاتے ہیں بہت زیادہ آئیڈیل اور نمونے کو ہم حاصل کرنے پہمانے پر ناپنا شروع کر دیتے ہیں اور اس سے ہمیں ہمارے اندر فرسٹیشن اور مایوسی پیدا ہوتی جو چیزیں اس اجتماعیت کو نقصان پہنچانے والی اور کمزور کرنے والی ہیں ان کی طرف بھی بعض چیزوں کی طرف اشارہ سے آج کل کے کارپوریٹ کلچر سے اور آج کل جو نئی جو میدان ہے مینجمنٹ کے اور دوسری چیزوں کے ان میں جو اسطلاحیں کمپنیوں اور کارپوریٹ کے لئے استعمال کی گئی ہیں اور بعض تحریکیں جو ہمارے ملک کے باہر دوسرے ملکوں میں کام کر رہی ہیں ان چیزوں سے یہ تحریک ہے یہ کارپوریٹ نہیں ہے یہ کمپنی نہیں ہے اور ہم اس طرح نہیں سوچ سکتے اور بیرون ملک جو تحریکات ہیں ان کے حالات الگ ہیں ہمارے حالات الگ ہیں اس پہلو سے بہت ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے ہماری زبان اور ہمارے لہجے میں یہ ہونا چاہئے یہ نہیں ہوا اس کے بجائے ہمارے لہجے میں ہمارے زبان میں یہ ہے کہ ہم نے یہ کیا ہے ہم یہ کر رہے ہیں ہم یہ کرنا چاہتے ہیں عام طور پر ہم جب آپس میں بات کرتے ہیں تو رفقہ اپنے نظم سے اپنے چاہے وہ مقامی نظم ہو یا اوپر کا نظم ہو اس سے توقع رکھتے ہیں ہم یہ کر رہے ہیں ہم یہ کرنا چاہتے ہیں ہم یہ کرنے کا منصوبہ رکھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اندر آئے گی بعض کمزوریوں کی طرف یہاں اشارہ کیا گیا میں ان کو نہیں دوہر آوں گا لیکن یہ بات صحیح ہے کہ اس کی وجہ سے ہمارے جماعتوں کو بنیان مرسوس بننے میں جو کمزوری پیدا ہو رہی ہے کہ منصب اور ذمہ داریاں حاصل کرنے کی خواہش جو ہے وہ ایک طرح سے پیدا ہو رہی ایسا محسوس ہوتا ہے یہ ایک اہم بات نہیں کہی جا سکتی لیکن یہ رجحان پیدا ہو رہا ہے اور اس کو محسوس کیا جا سکتا ہے کہ خواہش منصب کی اور اس احساس کوئی دور بھی کرنا چاہیے ہمارے ذمہ داران کو اگر ایسا ہے تو لیکن یہ ایک عام چیز نہیں ہونی چاہیے کہ ہمارے لوگ جن کو کوئی ذمہ داری نہ دی جائے تو وہ یہ سمجھے کہ ان کے پاس کوئی کام نہیں ہے ہم سب کے پاس ایک ایک عام رکن کے حصیت میں ہمارے پاس بہت کام ہے ایک اور بات جس کی طرف پہلے بھی اشارہ کیا گیا کہ ہمیں اپنی کمیوں اور کمزوریوں اور نیگٹیو چیزوں کا تذکرہ ہم بہت زیادہ کرتے ہیں جو ہم نہیں کرسکے یا جو ہمارے اندر کمزوریاں ہیں ان کا تذکرہ زیادہ ہوتا ہے اور جو ہم کر رہے ہیں جو ہم نے کیا ہے اللہ کے فضل سے اللہ کے احسان سے آپ حضرات کتاؤن سے ساٹھ پینسٹ اٹھ سٹھ سالوں میں جماعت نے اس ملک میں مختلف میدانوں میں جو پیش رفت کی ہے اس کا ہم تذکرہ نہیں کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے مایوسی اور فریسٹیشن جو ہے وہ ہمارے اندر پیدا ہو جاتا ہے میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے یہ بات آپ سے ارز کرنا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلام ہن اس ملک میں نہ صرف امت مسلمہ کے لئے بلکہ اس پورے ملک کے لئے ایک رحمت ہے اور اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم اس دور میں ہیں کہ ایک ایسی تحریک موجود ہے اور اس میں ہم شریک ہیں یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے اس ملک پر ایک بہت بڑا احسان ہے کہ ہمارے اس ملک عظیم میں یہ ایک عظیم تحریک یہاں پر موجود ہے اور اپنے اس اللہ کے اس خصوصی احسان کو بھی ہمیں برابر یاد رکھتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے کہ ایک سو تیس کروڑ کے اس ملک میں اللہ تعالیٰ نے ہم چند ہزار لوگوں کو دس ہزار لوگوں کا یہ قافلہ دس ہزار لوگوں کا یہ خاندان کو تباہی سے بچانے اس ملک کی عوام کو دنیا اور آخرت کو سمار نے اللہ تعالیٰ نے اس پورے ایک ستیس کروڑ عوام میں سے آپ حضرات کو دس ہزار افراد کے اس قافلے کو منتخب کیا ہے ایک بڑی ذمہ داری ہے اور اگر ہم پوری اور چیزوں کو شامل کر لیں دس ہزار ارکان کی علاوہ تقریبا ستر ہزار ہمارے کارکنان ہیں ان سب کو مل کر اس ملک کے ایک ایک فرد تک دعوت کو پہنچانا ہے ایک ایک فرد تک ہمیں یہ پہنچانا ہے اور اس ملک کے سامنے اس نظام عدل اور رحمت کو ہمیں پیش کرنا ہے اور اس حد تک ہمیں رائے عام ہموار کرنی ہے کہ ملک عوام اور ملک باشندے نصف اسلام سے واقف ہو جائیں اور نصف اسلام کے لئے ان کے دل کھل جائیں بلکہ یہاں پر اقامت دین کی راہیں ہموار ہو جائیں اور اقامت دین کا راستہ آسان ہو جائے اور ہمارا یہ ملک عزیز دین عدل اور رحمت کے سائے میں آجائے اور ہم سب اپنی آخرت کی کامیابی اور اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کو ہم حاصل کرسکیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ان کمزوریوں کو دور فرمائے اور ہماری خصوصی مدد اور ہماری رہنمائی فرمائے تاکہ ہم اپنی ذمہ داریوں کا حق ادا کرسکیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ